اب اس کے بعد تھرڈ موڈل جو پلازمہ ممبرین کے بارے میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں جس کو ہم فلیوڈ موزیک موڈل کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ فلیوڈ موزیک موڈل اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ڈائنیمک سٹکچر پلازمہ ممبرین کی بتاتا ہے اور اب تک مور ایکو ریڈ جو موڈل ہے وہ کیا ہے؟ فلیوڈ موزیک موڈل ہے فلیوڈ موزیک موڈل جو فرس ٹائم پروپوز کیا وہ سنگر انٹ نکلسن نے 1972 میں پروپوز کیا یہ موڈل کیا کہتا ہے؟ this model is basically said پلازمہ ممبرین اس سیمی فلیوڈ کہ پلازمہ ممبرین کیا ہے سیمی فلیوڈ ہے in nature in semi-fلیوڈ فلیوڈ پارٹ ریفرس ٹو فاس فولپرز جو اس سیل ممبرین میں فلیوڈ پارٹ ہے وہ فاس فولپرز ہے and موزیک پارٹ ریفرس ٹو پروٹین اور اس میں جو موزیک ہے وہ پروٹین ہے لیکن نہیں آئی سمجھیں آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ سمجھتے ہیں فلیوڈ تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں ورڈ موزیک کو سمجھتے ہیں gun concept کلیر ہوگا کہ فلیوڈ موزیک موڈل کیا ہے for example اگر ہم کوئی بھی باؤل لیں باؤل لینے کے بعد اس میں milk ڈالیں milk کے اوپر for example اگر بٹر پڑا ہوا ہے تو بٹر کیا کرے گا float کرے گا اب موزیک کسے کہتے ہیں موزیک سمال پیسس کو کہتے ہیں جو کسی بھی فلیوڈ کے اندر float کر رہا ہو اب یہاں پہ موزیک کیا چیز ہے موزیک یہاں پہ بٹر ہے جو کیا کر رہے ہیں float کر رہے ہیں موزیک little pieces کو کہتے ہیں for example جیسے آئس برگ ہے سی کے اندر اگر float کر رہی ہے اس کے لیے بھی ورڈ یوز کرتے ہیں موزیک کا یا for example water ہے اس ورڈر میں اگر چھوٹے چھوٹے stones پڑے ہوئے ہیں ان stones کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے موزیک کا اب یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ fluid موزیک model کا کیا مطلب ہے یہ concept ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جو پلازما میمبرین ہے یہ جو فاسفو لپڈز کی بائی لیئر کی یہ فاسفو لپڈز بائی لیئر ہے یہ fluid ہے اصل میں کیا ہے fluid ہے solid نہیں ہے اس کے اوپر پروٹین موزیک کر رہی ہے float کر رہی ہے اب موزیک کا کیا مطلب ہے موزیک کا مطلب ہوتا ہے little pieces جو float کر رہی ہوں کسی fluid پہ اب یہاں پہ fluid کیا ہے اگر اس case میں کیا جائے تو اس case میں جو fluid ہے وہ ہے فاسفو لپڈز اب فاسفو لپڈز کہاں پہ ہیں فاسفو لپڈز کہاں پہ ہیں definitely cell membrane کی لئے ارز میں ہیں اب اس میں جو float اس case میں جو example دی اس میں butter ہے لیکن اس case میں جو float کر رہا ہے موزیک ہو رہا ہے موزیک better ہے اگر ہم یہ لکھیں موزیک تو یہاں پہ جو موزیک کر رہا ہے float کر رہا ہے جو little piece ہے اس case میں کیا ہے پروٹین ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں fluid mosaic model revise کرتا ہوں fluid mosaic model یہ کہتا ہے کہ جو plasma membrane یا cell membrane کے اندر جو فاسفو lipids ہیں وہ fluid ہے وہ fluid کو ڈیوٹی پروائیٹ کرتا ہے اور اس میں جو پروٹین ہیں وہ امبیڈڈ ہوتی ہیں وہ موزیک کر رہی ہوتی ہے means کہ float کر رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے اس model کو fluid mosaic model کا نام دیا تو ڈائیگرام پر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ فلیوڈ موزیک موڈل کیا ہے فار اگزامپل یہ کوئی بھی ٹیپیکل سیل ہے یہ کوئی بھی ٹیپیکل سیل ہے اس سیل کا جو چھوٹا سا یہاں سے یہاں تک کا جو پارٹ سا اس کو ہم نے زوم کر دیا ہے اب یہ جو لیئر ہے اس کی دو لیئرز ہیں یہ جو سیل میمبرین ہے اس کی دو لیئرز ہیں ایک اوٹر لیئرز ہے جو باہر کیا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اور میمبرین کی جو دوسری طرف ہے وہ ہے پلازم سائٹو پلازم یا پلازم اب ایک لیئر بھی فاسفولپٹ سے مل کر بنتی ہے اور دوسری لیئر بھی فاسفولپٹ سے مل کر بنتی ہے اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں بائی لیئر فاسفولپٹ بائی لیئر اب اس میں یہ پروٹینز بھی ہیں ان کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پروٹینز کیا ہے ان کا فنکشن کیا ہے اب سب سے پہلے اگر فاسفولپٹ کی سٹکچر کو ڈسکس کریں فاسفولپٹ کیا ہے جو اس کو فلرڈیٹی پروائیڈ کرتی ہیں اگر اس فاسفولپٹ میں صرف ایک یونٹ کو میں لوں یہ یونٹ کو لی اور اس یونٹ کو ایسے باہر لیں تو اس کا فاسفولپٹ کا ایک ہیڈ ہے اور اس کے ساتھ ٹیلز لگی ہوئی ہیں یہ جو ہیڈ ہے یہ فاسفیڈ ہے اور یہ ہیڈ پولر ہے اور وارٹر سالوبل ہے وارٹر سالوبل کے لیے ایک ٹام یوز ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو فلک ہائیڈرو مین وارٹر اور فلک مین لوے اور دوسری جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم فیٹی ایسیڈ کہتے ہیں فیٹی ایسیڈ فیٹی ایسیڈ ٹیل فیٹی ایسیڈ کیا ہے انسالوبل ہے نانسالوبل ہے کس میں وارٹر میں اس کے لیے ٹام یوز ہوتی ہے ہائیڈرو فوبک کی اب ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو پولر ہیں وہ پولر میں ڈیزالو ہوتے ہیں جو نان پولر ہیں وہ نان پولر میں ڈیزالو ہوتے ہیں اب آوتر انوائرمنٹ میں جو لارج مالیکیول پڑے ہوئے ہیں سیل کے باہر جو لارج مالیکیول پڑے ہوئے ہیں اور جو انسالوبل ہیں لپڈز میں کیا وہ یہاں سے یہاں پہ موف کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے کیونکہ جو راستے میں سیل میمبرین کا بیریئر ہے اس میں لپڈز موجود ہیں اور لپڈز ان میٹیریل کے لیے نانسالوبل ہیں لیکن ٹرانسپورٹ ہو سکتے ہیں کس طرح ٹرانسپورٹ ہوں گے درمیان میں ہمارے پاس چینلز موجود ہوں گے چینلز کا نام دیا ان چینلز کے تھرو پاس ہو سکتے ہیں اب پھر کوسن ہے کہ یہ جو فیٹی ایسٹ کی ٹیلز ہیں ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایک دوسرے کی طرف کیوں ہے اس لیئر کی جو اورینٹیشن ہے فیٹی ایسٹ ٹیلز کی اس طرف ہے اور اس کی اس طرف ہے اس کی کیا وجہ ہے اس اورینٹیشن کی یہ وجہ ہے اس کی یہ ریزن ہے کہ پلازم جو ہے یہاں میں بھی وارٹر موجود ہے جو باہر والا ایکسٹرنل انمائرمنٹ ہے سیل کے جو باہر ہے وہاں میں بھی کیا چیز موجود ہے وارٹر موجود ہے اگر اور یہ کیا ہیں ہائیڈرو فیلک ہیں مینز کہ وارٹر کو ڈیزالو نہیں کرتی اور یہی ریزن ہے ایک دوسرے کی اورینٹیشن میں ہے ایک دوسری کی سمت میں ہے تاکہ کیا ہو وارٹر ڈیزالو نہ ہو سکے اسی وجہ سے ان کی جو اورینٹیشن ہے فیٹی ایسٹ کی جو اورینٹیشن ہے جو ٹیلز کی فاسفل لپرز میں اورینٹیشن ہے وہ ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے جو ہم نے پریویس موڈل ڈسکس کیے تھے کون سے سینڈوچ موڈل اینڈ یونٹ ممبرین موڈل وہ یہ کیا کہتا تھا کہ جو باہر والی سیل ممبرین کی جو باہر والی لیئر ہے وہ بھی پروٹین ہے پروٹین کی لیئر سے مل کر بنتی ہے جو انر ممبرین ہے انر لیئر ہے وہ بھی کس سے مل کر بنتی ہے پروٹین سے مل کر بنتی ہے لیکن یہ فریویڈ موزیق موڈل اس کانسپٹ کو غلط کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ایک تو پروٹین کی جو ہیں وہ فلوٹ کرتی ہیں وہ لیئر اس طرح سیکونس آریجمنٹ ہے بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اوپر والی کی جو لیئر ہے اور جو نیچے والی آوٹر آوٹر لیئر اور انر جو لیئر ہے ان دونوں لیئر کی کمپوزیشن میں بھی ڈیفرنس ہے کونسی کیا ڈیفرنس ہے جو آوٹر لیئر ہے آوٹر لیئر میں یہ تین کیمیکلز ایکسٹر پائے جاتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں فاسفو ٹی ڈائل کولین آوٹر ایکسٹرنل لیئر میں پائے جاتے ہیں جبکہ انر لیئر میں نہیں ہوتی دوسرا ہے سفنگو مائلین اور تھڑڈ وان ہے فاسفو ٹی ڈائل سیرین یہ جو تین ہیں کیمیکلز یہ کس میں پائے جاتے ہیں آوٹر میں پائے جاتے ہیں اور انر میں نہیں پائے جاتے ہیں یہ بھی کنسپٹ کلیر ہو گئے کہ ان کی نیچر جو ہے وہ سیم نہیں ہوتی اس کے علاوہ آوٹر میں کاربو ہائیڈریٹس گلائیکو پروٹین کی فارم میں بھی پائے جاتا ہے اس کو جسٹ ریکیپ کرتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے جو سیل میمبرین ہے وہ کیا سولڈ فارم میں ہے سر نہیں ہے کیا یہ فلوڈ فارم میں ہے جی فلوڈ فارم میں ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فلوڈ کس وجہ سے ہے ان فاسفو لپ Cup کی لیئر کی وجہ سے ان کی نیچر جو ہے وہ فلوڈ کی ہے اب پھر پویسچن ہے کیا ان کی شیپ چینج نہیں ہوتی یہ فلوڈ کی فارم میں ہے ایک کانسٹنٹ شیپ میں رکھتی ہیں ایک کانسٹنٹ شیپ سیمی فلوڈ کی فارم میں ہے اور اپنا فانکشنز کو مینٹینڈ رکھتی ہیں سیل کے اندر اس کی بھی ریزن ہے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ فلیوڈ کی کیا امپورٹنس ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو آوٹر لیئر ہے سیل میمبرین کی جو انر لیئر ہیں ان دونوں کی جو نیچر ہے ان میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ سیل میمبرین کی جو فلیوڈیٹی ہے جو فاسفو لپڈز کی وجہ سے ہے یہ کس فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اگر فلیوڈیٹی کی بات کریں جو فاسفو لپڈز سیل میمبرین کو جو پلازمہ میمبرین ہے اس کو فلیوڈیٹی کی پروپٹی دیتا ہے جو فلیوڈ مزیگ موڈل کا کنسرن ہے یہ فلیوڈیٹی کی کیا امپورٹنس ہے ایک امپورٹنس تو یہ ہے کہ فار اگزمپل کوئی بھی باہر سے مالیکیول آتا ہے کوئی بھی ہرمون آتا ہے فار اگزمپل انسولین آتا ہے انسولین کس میں آئے گا پیک فارم میں آئے گا جس کو ہم ویسیکلز کہتے ہیں اب ویسیکلز یہ کہاں سے آیا ہے انسولین پنکریاز میں بنا ہے وہاں سے اس سیل میں اس نے آنا ہے صرف یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ اس کی فلیوڈیٹی کی کیا امپورٹنس ہے فار اگزمپل یہ یہاں پہ آئے گا اور اس فلیوڈیٹی کی کریکٹر کی وجہ سے یہ یہاں پہ آ کر ایسے ڈیفیوز ہو جائے گا اور ڈیفیوز ہونے کے بعد انسولین کو انسٹ کرے گا ایک اس کی یہ امپورٹنس ہے دوسری اس کی کیا امپورٹنس ہے ایک تو امپورٹنس یہ ہے دوسری اس کی کیا امپورٹنس ہے دوسری اس کی یہ امپورٹنس ہے کہ اس کی جو گروت ہے سیل کی جو گروت ہے یعنی کہ سیل میمبرین کی جو بائیو جینیسس ہے اگر یہ سولڈ ہوتی تو اس طرح نہیں ہوتی یہ فلیوڈ کی وجہ سے سیل کا سائز بڑھتا ہے سائز بڑھنے کی وجہ سے سیل میمبرین کا سائز بھی باہر سے بڑھتا ہے وہ کس وجہ سے بڑھتا ہے اسی فلیوڈ ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے اب ان فیکٹرز میں بات کرتے ہیں جو فاسفو لپرز کی فلیوڈلٹی پہ جو فلیوڈلٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں ایک فیکٹر ہے ٹمپریچر کا اگر ٹمپریچر سیل کا زیادہ ہے تو دن سیل میمبرین کی جو فلیوڈلٹی ہے وہ زیادہ ہوگی کی نہیں ہوگی جتنا زیادہ ٹمپریچر ہوگا اتنی ہی فلیوڈلٹی کیا ہوگی انکریز زیادہ ہوگی انکریز ہوگا ٹمپریچر اتنی ہی فلیوڈلٹی بھی کی پروپریٹی بھی انکریز ہوگی دوسرا فیکٹر جو ہے وہ فیٹی ایسٹڈ کا ہے فار اگزامپل اگر میں یہاں پہ یہ جو ٹیل ہے اس ٹیل کو فیٹی ایسٹڈ کہتے ہیں اگر فیٹی ایسٹڈ کو میں یوں ریپریزنٹ کروں means کہ اس کی ٹیل کو تھوڑی سی بینڈ کر دوں اس ٹیل کو بینڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ unsaturated ہے فیٹی ایسٹڈ جو ہے unsaturated ہے سیمپل سی بات ہے imagine کرتے ہیں کہ اگر یہ جو ٹیلز ہیں یا اس کی جو فاسفل لپڈز کی جو ہیٹ کے ساتھ جو ٹانگیں لگی ہوئی ہیں اگر یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے unsaturated ہے بینڈ ہے تو کیا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ آرام سے بیٹھتا ہے یا پھر ایسے ویسے کرتا رہتا ہے سیمپل سی بات ہے اس کو آرام نہیں آتا means کہ جتنی unsaturation زیادہ ہوگی جتنے فیٹی ایسٹڈ unsaturated ہوں گے جتنے فیٹی ایسٹڈ بینڈ ہوں گے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی اتنی ہی وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ وہ زیادہ موف کریں گے means کہ unsaturated فیٹی ایسٹڈ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی flutterity بھی انکریز ہوگی and جو تھرڈ فیکٹر ہے وہ ہے cholesterol اگر آپ دیکھیں ان دو layers میں ان دو layers میں آپ کو کہیں cholesterol بھی نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں cholesterol کہتے ہیں اب اگر ان layers میں cholesterol کی amount زیادہ ہے for example زیادہ ہے تو زیادہ flutterity ہوگی یا کم ہوگی simple سی بات ہے اگر اس میں cholesterol زیادہ ہے تو fatty acid tight ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور move نہیں کر سکیں گے means کہ cholesterol کا level جتنا increase ہوگا اتنی ہی decrease ہوگی کیا چیز flutterity اب جسٹ کی کیا کرتے ہیں تاکہ clear ہو جائیں جو fluid property ہے cell membrane کی وہ phospholipids کی layers کی وجہ سے ہے یہ solid form میں نہیں ہوتا بلکہ solid کی form میں ہوتا ہے اور constant step اور functions کو maintain رکھتا ہے اس کے اوپر جو protein ہے وہ flawed کرتی ہے جس کو ہم نے موزے کا نام دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ discuss کیا کہ اس کی nature اور اس layer کی nature بھی سیم نہیں ہوتی جیسے previous جو models ہیں اس میں explain کیا اس میں اور molecules پائے جاتے ہیں اور اس میں اور ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ discuss کیا کہ یہ جو orientation ہے یا جو phospholipids ہیں ان کی جو importance ہے وہ کیا ہے means کہ یہ fluidility کی کیا importance ہے cell membrane میں کیوں importance یہ کیوں کہ cell membrane کی biogenesis growth ہوتی ہے دوسرا باہر سے اگر کوئی بھی chemicals آتا ہے تو easily diffuse کرتا ہے اگر cell membrane solid form میں ہو تو باہر سے کوئی بھی hormones یا chemical زائے کا تو وہ سل کے اندر اگر ضرور ہوتا ہے تو diffuse نہیں کر سکے گا پھر اس کے بعد ہم نے factors بڑھے کہ فاسفل lipids کی وجہ سے جو fluidility ہے اس کے کون کون سے factors ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ temperature کا اگر temperature زیادہ ہے تو fluidility اتنی ہی زیادہ ہوگی اگر unsaturated fatty acid زیادہ ہیں unsaturated fatty acid زیادہ ہیں تو دن کیا ہوگا fluidility زیادہ ہوگی اگر level of cholesterol زیادہ ہے تو کیا ہوگا fatty acid کو tightly pack کر دیں گے ان کو move نہیں ہونے دیں گے تب بھی fluidility کیا ہوگی کم فاسفل lipards بھی پڑھا تھا کہ lipards کتنی percentage ہے protein and carbohydrates کے اب فاسفل lipards کو ہم نے details discuss کر دیا کہ fluidility بھی دیتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو factors ہیں اس کی importance کیا ہے فاسفل lipards کی اور اس کی fluidility ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے اب جو composition میں دوسرا part تھا protein اب اس کو discuss کرتے ہیں for example یہ کوئی بھی typical cell ہے اس جگہ کو اس ایک پوائنٹ کو ہم زوم کر کے دکھاتے ہیں for example یوں یہ کیا ہے فاسفل lipards کی ایک layer ہے اور یہ فاسفل lipards کی دوسری layer ہے فاسفل lipards کے ساتھ جو tails لگی ہیں ان tails کو کیا کہتے ہیں definitely fatty assets کہتے ہیں یہ ہم details س discuss کر جو ہے یہ question ہے کہ materials outside environment سے inside cells کے اندر کیسے enter ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ جو فاسفل lipards کی جو layers ہیں یہ جو lipards ہیں lipards highly charged egg point large molecules کو enter نہیں ہونے دیتے insoluble جو ہیں substance ان کو enter نہیں ہونے دیتے non polar substance کو enter نہیں ہونے دیتے پھر کیا ہوگا کیسے باہر والے environment سے internal environment میں substances جو ہوں گی وہ enter ہوں گی اب اس فاسفل lipards میں specific type کی protein پائی جاتی ہے اس protein کو کہتے ہیں integral protein جو کیریر کا کام کرتی ہے کیریر کا کیا مطلب ہے فار اگز اگز باہر سے substance آیا substance کو پک کیا پک کرنے کے بعد اپنی شیپ کو چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد substance کو یہاں پہ drop کر دیا means کیا ہوا دوسرا کام یہ کیریر کا بھی کرتی ہے کون integral protein integral protein کا پہلا جو function وہ کیا تھا جو highly charge ہیں insalubal ہیں non polar ہیں material ان کو لیا اور inside چھوڑ دیا دوسرا integral protein کا یہ بھی function ہے کہ باہر سے substance کو لیا external environment سے substances کو لیا لینے کے بعد اپنی شکل کو کیا کی اپنی shape کو change کی shape کو change کی transformation کی transformation کے بعد اس کو دوسری طرف یہاں پہ چھوڑ دیا ایک تیسری integral protein ہے جو sport کا کام بھی کرتی ہے کیسے cell کے جو باہر ہیں اگر وہ collagen موجود ہیں اور cell کے اندر آپ کو پتا ہے cytoskeleton موجود ہے اب ایسی protein جو اندر سے cell کے اندر cytoskeleton کو پکڑ کے رکھتی ہیں اور اپنی جگہ پر fix ہوتی ہیں اور باہر سے اس collagen کو پکڑ کے رکھتی ہیں اس کے کیا importance ہے cell کو جگہ ہے وہ sport ملتی ہے اب integral protein کے بعد جو دوسری protein ہے جس کو peripheral protein کہتے ہیں peripheral protein وہ protein ہے جو inner surface اور outer surface کا ساتھ attach ہوتی ہے یہ loosely bind ہوتی ہیں یا covalently ہوتی بائی نہیں ہوتی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ان کا کیا function ہے for example جو outer protein ہے اس کو ہم کہیں گے extrinsic جو outer surface آف سیل میں برین سی attach ہے جو inner ہے اس کو ہم intrinsic کہیں گے اب ان کا functions کیا ہے ان کا ایک functions تو وہی ہے جیسے انٹیگرل کا ہے کہ یہ support دیتی ہیں باہر material اگر کسی ساتھ attach ہیں تو inner جو ہے وہ سیل کو کیا کرتی ہیں support کرتی ہیں دوسرا function یہ ہے انٹیگرل protein ہے انٹیگرل protein کا domain باہر سے شروع ہوتا ہے سیل کے باہر اور inner تک ہو سکتا ہے لیکن جو پیریفرل protein ہے یا اندر ہوں گی یا باہر ہوں گی اب کیا کرے گا یہ فار اگر انٹیگرل ہے انٹیگرل اگر یہ ریسیپٹر کا کام کر رہا ہے باہر سے کوئی بھی سگنل آئے گا تو انٹیگرل protein یہاں سے سگنل کو ریسیو کرے گا ریسیو کرنے کے بعد سگنل اندر جو دوسری protein ہے اس کو دے گا اور دوسری protein کون سی ہے سی میمبرین کی جو اندر والی سائٹ پہ اس کو انٹرنزک پروٹین کی یہ کیا کرے گا سگنل کو ریسیو کرے گا اور سگنل کو ریسیو کرنے کے بعد ریسپونس کے لیے سیل کو مینز کے ایک فنکشن تو اس کا یہ ہے کہ انٹرنزک پروٹین کو اور انٹرنزک پروٹین نے آگے ریسپونس کیا اب ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا ڈسکس کیا ہے جو 1972 میں دیا تھا جس کو نیکال سن اینٹ سنگر کہتے ہیں جو مزایق 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 بلکہ سیمی فلیوڈ کی فارم میں ہے اور سیمی فلیوڈ کس وجہ سے ہے اس میں فاسفو لیپرز پایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو مزایق کیوں کہتے ہیں مزایق اس وجہ سے کہتے ہیں مزایق کہتے ہیں لیٹل پیسز کو جیسے آئیس برگ جو ہے وہ سی میں اگر فلوڈ کر رہی ہیں تو اس آئیس برگ کے لیے کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے مزایق کا جیسے دودھ میں اگر بٹر فلوڈ کر رہا ہے تو بٹر کس کے لیے فلیوڈ میں جو بٹر ہے وہ فلوڈ کر رہا ہے تو اس کے لیے ورڈ یوز کیا تھا مزایق اپوٹیز کیا ہیں سل کی کیا ایمپورٹنس ہے ایک ایمپورٹنس تو یہ تھی کہ گروت میں ایمپورٹنس میں ایمپورٹنس دوسری یہ ہے کہ باہر سے کوئی بھی میسج آتا ہے ویسکل کی فارم میں کوئی بھی ہرمون آتا تو ایزی لی ڈیفیوز کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے فیکٹرز کو ڈسکس کیا کہ فاسفل لپرز کی فلورٹنس کیا فیکٹرز ہیں ایک ٹمپورٹنس ہے جتنا ٹمپورٹنس زیادہ ہوگا اتنی ہی سل میمبرین کی فلورٹنس زیادہ ہوگی جتنی ان سچوریٹی فیٹی ایسر زیادہ ہوں گے اتنی ہی فلورٹنس زیادہ ہوگی جتنے کلیسٹرول زیادہ ہوں گے اتنی ہی کیا چیز کم ہوگی فلورٹنس کم ہوگی فیکٹرز پڑے پھر اس کے بعد ہم نے پروٹنس کو ڈسکس کرنا شروع کیا کہ پروٹنس کیا ہیں پروٹنس بیسیکلی ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک کو پیریفرل کہتے ہیں جس میں باہر والی کو ایک سائٹ والی کو انٹرنس کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک وہ جس کا ڈومین باہر سے اوٹر انوارمنٹ سے انوارمنٹ تک ہو اس کو ہم انٹیگرل کہتے ہیں انٹیگرل کا کام کیا تھا سگنل کو ریسیو کرنا انر سائٹ پہ دینا میٹیریل جو پیریفرل تھی وہ دیکھا کہ پیریفرل کا کام تو سپورٹ کا بھی ہے اور دوسرا یہ فنکشن ہے کہ اگر کوئی بھی میسج ہے جو انٹیگرل پروٹین نے ریسیو کیا ہے انر سائٹ دیا ہے اور انر سائٹ آگے کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے دوسری پروٹین جس کو ہم انٹرنسک پروٹین وہ ریسیو کر سیل کو دیتا ہے ان لاسٹ میں جو لپرز ہے وہ گلائکو پروٹین کی فارم میں سیل کے اوپر سیل میمبرین کے اوپر پایا جاتا ہے فار اگزامپل یہ گلائکو پروٹین ہے گلائکو پروٹین اور گلائکو کیلیکس جو ہے گلائکو لپرز ہے گلائکو پروٹین وہ سرفس میں موجود ہوتی ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے ریکو گنیشن کا فنکشن ہے باہر سے کوئی بھی میٹیریل کوئی بھی چیز آتی کوئی بھی ریسیپٹر آتا ہے کوئی بھی میسج آتا ہے تو یہ اس کو ریکو گنیز کرتا ہے کیا سیل کے لیے یہ امپورٹنس ہے سیل کے لیے ٹھیک ہے یا سیل کے لیے حام فل ہے مینز کہ گلائکو پروٹین اور گلائکو کیلکس کا موسی کام جو ہے ریکو گنیشن کیا ہے ریکو گنیشن کرتا ہے کہ سیل کے لیے یہ حام فل تو نہیں ہے انشاء اللہ نیکس ٹاپک ہے اللہ حافظ